تو سوال یہاں پر یہ ہے شیخ کہ کیا دین اسلام میں پولیٹکس کا کچھ انوالمنٹ ہے جی الحمدللہ بھائی جو آپ نے سوال کیا ہے کیا اسلام میں پولیٹکس کا کوئی رول ہے کیا پولیٹکس اسلام کا حصہ ہے اس مسئلے پر چند وضاحت اور سکولرز کی جو اپینین ہے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں سب سے پہلی بات یہ کہ لوگوں کے پاس سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں موجودہ زمانے کے جو ریکوارمنٹس ہیں ان ریکوارمنٹس کو فلفل نہیں کیا جاتا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی دلیل دی ہے واضح طور پر ہم نے یہ دین یہ سسٹم آف لائف اب مکمل کر دیا ہے آپ کے لئے یہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تیوی اس سال تک آپ کو رولزن ریگولیشنز دینے کے بعد زندگی کے تمام امور میں چاہے وہ فیملی میٹرز ہو بزنس میٹرز ہو یا ایکنومک میٹرز ہو پولٹیکل میٹرز ہو تمام معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیوی اس سال تک رولزن ریگولیشنز اس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل ایمپلیمنٹنشنز کے بعد یہ آیت نازل کی گئی اب اس میں سیاسی نظام بھی آ چکا ہے اب اس میں کوئی دورہ نہیں ہے اگر آپ پڑے نہیں ہیں اگر آپ کو نالیج نہیں ہے تو آپ انہی لوگوں سے نالیج لیتے رہی ہے جو آپ کو کہیں گے اسلام کے اندر تمام چیزوں کی باتیں نہیں ہیں لیکن چونکہ ہم پڑھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم ان لوگوں سے سمجھتے پڑھتے ہیں جو اہلِ علم ہیں جن کے باز اور زیادہ نالیج ہے انڈیپ اسلام کی لہذا عام آدمی بھی جب انڈیپ نالیج حاصل کرنے کی کوشش کرے گا انڈیپ سے مرادین ہے کہ آپ دس سال لگا دو یا بیس سال لگا دو آپ کسی سبجیکٹ پر نالیج حاصل کرنے کی کوشش کرے گا آپ کو ہر سوال کا جواب اسلام میں مل جائے گا تو پولیٹکس کا بھی اسلام میں حصہ ہے جس طرح نماز کے لیے اسلام میں تعلیمات ہے جس طرح روزے کے لیے اسلام میں تعلیمات ہے جس طرح پڑوسیوں کے لیے اسلام میں تعلیمات ہے اسی طرح سیاسی نظام پولیٹیکل میٹرز میں بھی اسلام میں تعلیمات ہے یہ واضح بات ہے اب اس کا جو انڈیپت نالیج رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے ڈیفینیشن کیا دیا ورڈ گرامٹیکل لیول پر اور کانسپچل لیول پر پلس پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن کس طرح ہو پرولٹیکل لیول پر وہ ڈیفینیشن آپ ناجرین کے سامنے میں رکھ دوں جو سینئر موس اسکولرٹس نے رکھا ہے ہمارے سامنے دو ورڈ سیاسا دیکھیں سیاسا تو پولٹیکس کہا جاتا ہے یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ پولٹیکس ہمارے بازار میں یا ہمارے بستی شہر ملکوں میں سمجھ جاتی ہے پولٹیکس کر رہا ہے یہ آدمی مطلب جھوڑ بور رہا ہے لوگوں گول پیر آ رہا ہے پولٹیکس word اس طرح use کہا رہا ہے دوستوں میں خاندان میں رشداروں میں ارے یہ جھوڑ بور رہا ہے پولٹیکس کر رہا ہے یہ یہاں ایک بات کر رہا ہے وہاں ایک بات کر رہا ہے ایسے پولٹیکس یہ پولٹیکس آپ کا میننگ ہوگا لیکن ایکچولی پولٹیکس کو اگر اردو میں ٹرانسلیشن کرتے ہوئے یا Arabic میں کرتے ہوئے کہا گیا تو سیاست کہیں گے اس کا definition کیا ہے سن لیجی The word سیاست comes from a root word called meaning to become in charge meaning to become in charge and take care of something in a manner that maintains its well-being The phrase refers to people appointing someone to run their affairs اب آپ دیکھیں یہ in-depth knowledge جن کو اسلام کیا اور اسلام کی تمام matters جو Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں اس لیے کہ politics اسلام میں جاننے سے بلے اسلام کیا ہے آپ جان لیں سمپل رول ہے اسلام پروفیڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نام ہے اور پروفیڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے ان کی زندگی کو سنت way of life کہا جاتا ہے action ان کی سنت ان کی زندگی Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کے سیوا کچھ نہیں یہ basic rule ہیں ان الاسلامہ ہوا سننہ اسلام جو قرآن کی شکل میں آیا ہے اس پر practical عمل کر کے Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا اب Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا اگر لوگ پوچھتے ہیں وہی کیا جو اللہ نے بیجا اسلام کہا جاتا ہے یہ basic rule ہے اب اس اسلام میں سیاسہ جو روٹ ورڈ سے ہے ساسہ meaning واضح طور پر آپ کے سامنے رکھا گیا یہ ہے کہ لوگوں کے affairs maintain کرنے کے لئے کسی کو in charge بنانا ہمارے پاس کہیں گے representative member of parliament member of legislative assembly mlc corporator area division کر دیا جاتا ہے mun municipality area کا legislative بنا دیا جاتا ہے assembly حلقہ بنا دیا جاتا ہے constituency بنا دی جاتی ہے parliament legislative selection کرنے کے لئے ایک constituency بنا دی جاتی ہے اس طریقے سے in charge بنانا لوگوں کے matters affairs کو proper way سے جو constitution ہے اس سے deal کر کے ان کا religious rights دلانے کے لئے ان کے economic rights دلانے کے لئے ان کے living rights دلانے کے لئے ان کے speech کے جو rights وہ دلانے کے لئے جتنے بھی rights وہاں کے constitution میں وہ دلانے کے لئے اس کا لوگوں کو education کروانے کے لئے اور ان کے حق جو ان کے زندگی کا ہے وہاں اس زمین پر وہ زندگی گزارے اس لئے ریجٹریٹیو کو سیلٹ کیا جاتا ہے اب لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے ان charge فیصلہ کرے گا constitution کے حساب سے لوگوں کو حق نہیں ملتا ان charge دلائے گا وہاں کے constitution کے حساب سے تو اسلام میں یہ ہے برق ہے اب آپ پوچھیں گے اسلام ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نیریٹر دا حدیث پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا چلن آف اسرائیل یعنی ایک لاکھ سے زیادہ پروفیٹ اس دنیا میں بھیجے گئے جو سب اسلام کو پرچار کیا جس کی بیسک نالج کیا تھی اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہیں کریں رولز ان ریگولیشن اللہ نے جس خوم اور اس کا فائدہ الحمدللہ اٹھا رہے ہیں اب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید دا چلن آف اسرائیل یعنی کون لوگ بنی اسرائیل سے کہا جاتا ہے اسرائیل آج ایک کنٹری ہے ہمارے پاس یہ کون ہے اسرائیل یہ ایکچول لی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل ہے چلن آف اسرائیل اس لیے کہ ان کے جنریشن میں یعقوب علیہ السلام کے جنریشن میں کئی پروفیٹ کو اللہ طرح نے بھیجا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے پھر آتے ہیں یوسف علیہ السلام تو یہ جو چین چلی اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھتا گیا کہیں اس جنریشن میں پیغمبر آتے گئے یہی پر دعود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کہیں آئے تو پروفیٹ محمد نے کہا اب دیکھئے پروفیٹ جب آتا ہے تو اسلامی بات بتانے کے لئے تمام میٹرز میں وہیں پر یہ پروفیٹ جو پہلے کے لئے بھیجے گئے تھے جو اسلام کی ٹیچنگ دیتے تھے انہی میں پولٹیکس بھی تھی سیاسہ بھی تھی ان چارج تھی افیرز کو رول کرنے کے لئے ان لوگوں کے اس کانسٹوٹیشن کی مطابق جو اللہ نے دیا تھا حدیث ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے رول بائی پروفیٹ اس حدیث میں جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیے واضح ہیں چلن آف اسرائیل بائی پروفیٹ رولنگ means what they were in charge of their affairs they were doing the سیاسہ with the root word ساسہ ان کے افیرز کو ڈیل کرتے تھے ان کے ساتھ نائنصافی ہوتی تو انصاف کا decision دیتے تھے جرجمن دیتے تھے حق دلواتے تھے رائیڈز دیتے تھے چاہے مسلم ہو یا نون مسلم سو سب کے رائیڈز وہ لوگ دیتے تھے تو اس حدیث سے بات واضح ہو گئی ہے اسلام کا حصہ ہے سیاست اسلام کا حصہ سیاست ویسے ہی ہے جیسے نماز کے رولنگ سے جیسے زکاة کے رولنگ سے جیسے پڑوسیوں کی اخیف جیسے ماباپ کی تعلیمات ہے جیسے تمام میٹرز میں تعلیمات ہیں ویسے ہی سیاسی معاملات میں ان چارج جس طرح لوگوں کے افیرز کو ڈیل کرے گا فیصل دے گا اس کے بھی روٹس موجود ہیں ہنڈرڈ پرسن موجود ہیں 22 سے شروع ہوتا ہے اس کے لیے آئی جیس کے دونوں پرانچس پر ایڈمیشن کا آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ